حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور جس پاک نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یعلم ہم القتاب نبی پاک علیہ السلام کے اہم ترین کاموں میں سے قتاب اور سنت کی تعلیم عطا فرمانا ہے میرے آقا نے فرمایا انما بوست و معلمہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں سرکار دعالم علیہ السلام نے جہالت کی تاریکیوں کو اپنے وجود پر نور اور اپنے علم کے نور سے روشنی میں بدلا علم کی فضیلت کے لیے کوئی اور بات ہمیں نہ بھی آتی ہو تو اللہ نے کتاب قرآن کا علم اپنے نبی کو عطا فرمایا اور میرے نبی نے اپنے صحابہ اور اہلِ بید کو قرآن کا علم عطا فرمایا قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَابِ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ نے اونچا مقام اطا کیا ہے اور ایمان والوں سے کئی درجے علم والوں کو بلندی ادا کیا ہے عام لوگوں میں اہلِ ایمان کا درجہ زیادہ ہے اور اہلِ ایمان میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا درجہ زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکرمُ الْعُلَمَاءَ وَوَكِّ رُوحَمْ فرمایا میرے امتیوں دین کے علماء کی عزت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ترازو کے پلڑے میں شہداء کا خون اور دوسرے پلڑے میں علماء کے استعمال میں آنے والی سیاہی رکھی جائے گی شہداء کے خون سے زیادہ وزن علماء کی سیاہی کا ہوگا اس لیے کہ علماء کی سیاہی کے ساتھ دین کے مسائل اور لوگوں کی بھلائی کے لیے لکھا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شہید کے خون سے زیادہ درجہ عالم کے استعمال میں آنے والی سیاہی کا ہوگا اب اس پر کہہ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ شہید کی سب سے عالی چیز ہے خون اور عالم کے پاس سب سے ہلکی چیز ہے سیاہی تو سیاہی کا وزن شہید کی خون سے زیادہ ہوگا تو عالم کے علم کے وزن کا پھر آپ اندازہ فرمائیں علم ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو علماء دشمن ہیں وہ بھی جاہل کہلانا پسند نہیں کرتے آپ کسی بندے کو جاہل کہے دیکھیں وہ گلے پڑ جائے گا اور علماء کے بارے میں بکواس کر رہا ہوگا تو اسے کوئی بندہ پوچھے اگر عالم ہونا عزت نہیں تو جاہل کہل آیا کرو اور اگر جاہل کہلاتے ہو حیات ہی ہے تو عالم بن جاؤ آپ کو سمجھ ہے تو کہلیں سمانہ آپ دیکھیں علم کی فضیلت نبی پاک علیہ سلام کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا حضور فرماتے ہیں علم تو علم الولین والآخرین اگلو پچھلو سب کا علم مجھ محمد کو عطا کیا گیا اور ان سب کے علم کو ملا کر بھی آقا کا علم اوپر ہے اور اس کے بوجود قرآن کیا کہتا ہے فرمائے وَقُرْ رَبِّ سِتْنِ عِلْمَ محبوب میری بارگاہ میں درخواست کر یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرمائے یہ ہے علم دوستی علم کی محبت مہران اس بات پر جس پاک نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی اکرا پڑھئے قرآن پاک کی پہلی جو آیت آئی اکرا پڑھئے پہلی وحی نبی پر اترے اس کا تعلق پڑھنے سے نبی مولن بن کر آئے زندگی بھر نبی سکھائے علم بھانٹے اس نبی کی امت علم کے قریب نہ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا عالم آئے آبد آئے گا عبادت گزار کو حکم ہوگا چلا جا تو جنت میں عالم کو روک لیا جائے گا بتائے اس کی وجہ کیا اللہ فرما گا روک جا جن کو تُو نے سکھایا تھا دی آج ان کو بھی جنت میں ساتھ لے پیار سے کہیے سبحان اللہ بڑی عزت ہے علم کی یاد رکھی اس بات کو میرے پاک نبی علیہ سلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا ساری دنیا مردہ ہے دنیا میں اگر کوئی زندہ ہے تو وہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے علم کا نور لکھا ہو علم زندگی ہے جہادت بہت ہے علم کے بغیر چلتی پھرتی لاکھیں ہیں اور جن میں علم ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا دی ہے حدث پر کہلیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ سلام فرماتے سارے لوگ مردہ لیکن جن کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے ہم اس کو زندگی سمجھتے ہیں گاری میں گھوم نہ کوٹھی ہو جہداد ہو پیسہ ہو روپیہ ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس باغل نے کہا ہے کہ جہداد روپیہ پیسہ یہ محمد کی مراست ہے مراست محمد کو علم کہتے آپ اگر سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے وراست محمد کو علم کہتے ہیں نبی دراہم و تدانیر چھوڑ کے نہیں جاتا خدا کے عرفان کی دولت نہیں کر جاتا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے وراست نہیں ہوتی نبی کی مال و دولت اسی لیے میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے جانا کہا تھا جہان بدلہ ہے اب بھی ہیں میں ویسے ایک بات پوچھنے رکھا ہوں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اب نہیں ہیں تو بتا اس وقت کا حاکم کون ہے دین کا اس وقت کا رسول کون ہے اس وقت کا نبی کون ہے تیرے جیسا لانتی بھی کوئی ہوگا کہتا یہ ہے کہ نبی وہی ہے پھر کہتا ہے بھی نہیں جو نہ ہو وہ نبی کہتے ہوتا ہے نبوت جن کی ہے وہ نبی زندہ وہ آتا زندہ ہے خادق جن کے ہیں وہ مالک زندہ ہے اگلا جمعہ کہہ دوں اگر دنیا میں رحمت برس رہی ہے تو رحمت اللہ رحمت زندہ علم نور ہے اندھیرے میں نہ جی ہو علم زندگی ہے مردو والی زندگی نہ جی ہو نبی پاک نے فرمایا زندگی صرف اس کے پاس ہے جس کے پاس علم ہے علم ہے علم کے بغیر مردہ لاش علم ہے تو زندگی ہے اور میں اگلا جو اللہ کہہ رہا ہوں سلام اس نبی کی ذات گرامی پر جس نے اتنی فضیلت عطا فرمائی اور اشارت فرمایا کہ لوگو ایک بات یاد رکھنا یہ اہل علم ہے یہ علماء کی عزت اس سے بڑا سرٹیفکیف اور عزت کا تاج کسی کو ملی نہیں سکتا سرکار نے فرمایا رحمت اللہ خلفائی میری رحمت ہو اللہ کی رحمت ہو میرے نائبین پر میرے خلفاء پر میرے خلیقوں پر یا رسول اللہ کون ہے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے لوگوں کو میری احادیث بیان کریں گے اور مجھ محمد کا تین لوگوں کو سکھائیں گے وہ جو قیابت تک سکھائیں گے انہوں کو میں محمد کا دعا دے رہا